اعوذ باللہ من الشیخون الروجین بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ فائیو میجر ایڈیاز سے دیفرنٹ لیٹرز آتے ہیں تو ان میں سے تین ایڈیاز ہم کور کر چکے ہیں الجوف الحلق اللسان اور آج ہم فورت شروع کریں گے which is دو لپس یعنی لپس سے یا لپس کی انبولمنٹ سے جو ساؤنٹ جاتی ہیں یہاں سے آنے والے لیٹرز کو ہم کہتے ہیں حروف شفاویا یعنی لپس سے آنے والے حروف اب لپس کے اندر دو مخارج ہیں ایک وہ حروف جو دونوں لپس کی انبولمنٹ سے آتے ہیں اور ایک وہ حرف جو کہ صرف ایک لپس کی انبولمنٹ سے آتا ہے دونوں کو ہی ہم حروف شفاویا کہیں گے یعنی لپس سے آنے والے لیٹرز لیکن ایک جو مخارج ہے وہ دونوں لپس سے استعمال ہے اور ایک میں صرف آپ ایک لپس استعمال کریں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یعنی وہ لیٹرز جن میں دونوں لپس کا استعمال ہو رہے ہیں تھری لیٹرز ہیں یہ با مین اور واو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹر با سے با دونوں لپس کو اچھا اس میں جوائننگ جو ہے نا لپس کی وہ بکل نورمل ناترل ہے اس میں جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پارٹس کی دسٹنکشن کی جاتی ہیں تو آپ جیسے لپس کو جوائننگ کرتے ہیں نا بات کرتے ہیں یا ویسے لپس کو نورمل جو جو جوائننگ کرتے ہیں بالکل اس نورمل جوائننگ کی طرح ہی آپ نے جوائننگ کرنا ہے لیکن تھوڑی ہارڈ جوائننگ ہوگی سخت جوائننگ ہوگی شدت کے ساتھ اب نرمی سے نہیں آپ نے جوائننگ کرنا یہ وہی لیٹرز ہیں جن میں تھوڑی سٹرنٹس زیادہ ہوتی ہے قوف ہو گیا حمزہ ہو گیا درم درم اسی طرح سے یہ جو با ہے اس میں بھی سٹرنٹس یعنی اچھا شدت والا لیٹر ہے تو اس میں جو آپ کے لپس کی جوائننگ ہے وہ شدید ہوگی اب اب اسی طرح سے با بی بو اب با بی بو اس میں یہ ایر والی آواز بالکل نہیں آنے چاہیے پا پا یا بی بی بو یا پھر کمزور آپ کے لپس جوائننگ نہ ہوگی جتنا اچھا آپ جوائننگ کریں گے اچھی 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 سٹرنگ ساؤنگ لائے گی بیس می بی بیس می اس طرح کی آواز ہوگی اس میں کوئی ایر نہیں ہے شدید لپس جوائن ہوتے ہیں بلکل اسی طرح لیٹر می میں بھی لپس جوائن ہوتے لیکن می میں صرف جوائننگ ہے یعنی اور اس میں بھی نچرل جوائن ہوں گے جیسے آپ نورمل بند کرتے ہیں اپنے لپس جوائننگ بلکل ویسے ہی کسی طرح آپ نے اندر کی طرف نہیں کرنا لپس باہر کی طرف نہیں کرنا بس نورمل جیسے بند کرتے ہیں می میں صرف تھوڑی صرف جوائننگ ہوتی ہے اور ساوند آپ کی ناک کے اندر جائے اور اس میں بھی آپ وہی دھیان رکھیں جو آپ کو نون کیلئے کہا گیا تھا کہ میم کے نیبرنگ لیٹرز کا دھیان رکھیں کہ اس کے اندر نیزل ساوند نہ جائے جیسے دیکھیں بسم اللہ ہی تو اب یہ می اللہ یعنی لام کے اندر نیزل ساوند جائے اگر ہم یوں کہتے ہیں بسم اللہ مینہ یعنی ہم میم کے ساتھ لام کو بھی افرکت کرتے ہیں لام کے ساتھ الف کو بھی افرکت کرتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے اسی طرح سے اروح مانی اب یہ الف میں ناک میں آواز نہیں جائے اگر ہم کہتے ہیں اروح مانی ما تو یہ درست نہیں ہے اروح مانی روحیم اب یہ میم سے پہلے یا میں بھی ناک میں آواز نہیں جانے چاہیے اروحیم اگر ہم کہتے ہیں اروحیم تو یہ درست نہیں ہے تو یعنی ہمیں اس تیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مین کے اندر جو نیزل ساوند ہے وہ اس کے نیبرنگ لیٹرس کے اندر نہیں جانے چاہیے اور ایک صاف جوائننگ میں یعنی ایک صاف جوائننگ ہے لیٹس کی جس کے اندر آپ کی آواز ناک میں جائے گی یہ جو ناک میں جانا ہوتا ہے یہ ٹھہرنا کتنی دیر ٹھہریں گے یہ ڈیفر کرتا ہے یعنی آپ زیادہ دے ٹھہریں ہیں کم دے ٹھہریں ہیں بہت کم دے ٹھہریں ہیں یہ ڈیفر کرتا ہے ڈیفرن سیچویشنز میں بعض وقت آپ کو زیادہ دے غنہ کرنا پڑتے ہیں بعض وقت آپ کو بہت چھوٹا سا غنہ کرنا پڑتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میم کی ساؤنڈ بغیر غنہ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی میم اگر آپ ماں بولتے ہیں ماں وہ ناک میں جائے گی تو آئی ٹھیک ہے اگر آپ ناک کو بند کر دیں اپنی نیزل پاسج کو نیزل کیوٹی کو بند کر دیں تو ماں کی آز نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس لئے غنہ ضرور ہوتا ہے بس یہ ہے کہ غنہ کا جو ٹائم ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بھی غنہ کا ہی مخرج ہے انشاءاللہ اوکے با کے لئے ہم نے دیکھ لیا شدید جوائنگ اور فلپس ہے اور میم کے لئے صاف جوائنگ اور فلپس ہے اور جیسے نون کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح سے میم کو بھی اچھا ٹائم دیتے ہیں روحیم بہت جلدی آپ نے آواز کو ختم نہیں کرنا پھر اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے واو واو حرف کے لئے لپس کا سرکل دونوں لپس کو فوروڈ کر کے آپ نے لپس کا سرکل بنانا ہے وا وا لیکن میک شور کہ یہ واو یعنی اگر آپ فتحہ کے ساتھ بول رہے ہیں تو وا ای دا وا فتحہ کو آپ نے موٹا نہیں کرنا لیکن واو موٹا نہیں ہے لیکن لپس کا سرکل ہے تو فتحہ سرکل سے نہیں آئے گی فتحہ کے لئے آپ نے لپس کو کھول دیں وا ای دا وا ای دا لیکن وا کی ساؤنڈ سرکل سے آنی چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایر نہیں ہے لپس آگے جا کے سرکل بناتے ہیں لیکن اس سرکل کے اندر تھوڑا گاب رہ جاتا ہے اگر آپ بہت ٹائتن کریں گے اپنے سرکل کو اس سے ایر آنے لگ جائے وا وا ایسے نہیں وا بالکل زور نہیں لگانا نورمل بہت نیچرل ہی آپ نے اس کو ادا کرنا وا لم ما وا لم ما اور یہ جو واو کا یہ مخرج ہے یہ ایک سب واو ما دیا ہے واو ما دیا ایل جاوب سے آئے گا اس کے علاوہ جتنے بھی واو ہیں یعنی لین ہے یعنی یعنی ساکن فارم جب یہ لین کی پاوم میں آتا ہے یعنی متحرک پاوم میں آتا ہے تو یہ جو واو ہے یہ آپ کا بیسکلی لپس کے سرکل سے آتا ہے تو یہ تو ہمارے وہ لیٹرز ہیں جو کہ دونوں لپس کی انوالمنٹ سے آتے ہیں اور فورتھ لٹر جو لپس سے آتا ہے یہ صرف ایک لپس سے آتا ہے اوچھ اس خان خان حرف کا مخرج کیا ہے جب سامنے کے اوپر والے دو انسائزرز تنایا ہو لیا نیچے والے لپ کے ویٹ ایریا سے ٹچ ہو یعنی جو انر ایریا ہے نا ویٹ ایریا اس سے جب ٹچ ہوتے ہیں تو لیٹر فا ادا ہوتا ہے بہت سوفٹ سا لیٹر ہے اور اس کے اندر ساؤن آنی چاہیے یعنی رن کرتی ہے ساؤن اگر ہم بولتے ہیں فلم تو یہ درست نہیں ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے فلم ام ما باقی چاروں کے چاروں کے چاروں لیٹرز نیچرل امین وہ لیٹر ہیں کومن لیٹر ہیں جنہیں ہم اپنی لانگوج میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ڈفکلٹ نہیں ہے خاص طور پر مین اس میں بھی بس ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان لکھنا پڑتے لائی سٹاپنگز بغیرہ اور با میں تھوڑی شدہ تارٹ کرنے کی ضرورت ہے باقی یہ اردو ہی کی طرح ہے اور واو میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سرکل جہاں کہ ہی آئیں چونکہ ہم اردو میں جو واو ہے وہ وی کی طرح بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے انگلش میں تو وی اور ڈبلیو کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن اردو میں ہم دونوں لیٹرز کے لیے واو ہی استعمال کریں تو اردو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ واو اس ڈبلیو وا وا واو نہیں وای واو ساؤنڈ چاہیے لیپس کا سرکل ہی چاہیے ساؤنڈ جو ہے یہ اردو سرزمبل کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اور دون میں بہت زیادہ ہیوں تائنٹ کا اور رنگ اف آئر رنگ اف آنڈ اور رنگ اف آنڈ اف آنڈ ان کا دخان نہیں دختے تو اس میں آپ کو یہ ہوتا سا ان چیزوں کا دخان کار دخانہ ضرور بہت ہے اس اللہ ہی تک رکھتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو کرو جئے موسیقی